سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے اپرل میں انڈین ائر فورس نے پچھلے تین دشکوں کی سب سے بڑی وار گیمز کی تھی جس میں گیارہ سو اے کرافٹس نے حصہ لیا تھا اس ایکسرسائز کو گگن شکتی کا نام دیا گیا تھا اس ایکسرسائز کو انڈین ائر فورس کی شوٹی اور انٹینس وار کے لیے کمبیٹ ریڈینس چیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا اس ایکسرسائز نے ائر فورس کے کانفیڈنس کو بڑھایا خاص طور پر ٹو فرنٹ وار کو لے کر اس ایکسرسائز کا چارج ائر چیف مارشل بی ایس نووہ کے پاس تھا داویک کے ساتھ ایک ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایکسرسائز نے انڈین ائر فورس کی ایک رافٹ اور سسٹمز کی ہائی سرویسیبیلٹی اچیو اور سسٹین کرنے کی بیلٹی کو پروو کیا ہے ائر چیف نے ائر فورس کی گھڑتی کمبیٹ سٹرنگت پر بھی چنتجتائی اور کہا کہ ائر فورس اپنی ڈیزائیڈ سٹرنگت دوزر باتیس تک ہی پوری کر پائے گی ابھی کے ٹائم پہ ائر فورس کے پاس تھٹی ون فائٹر سکورڈنس ہیں لیکن اسے ٹو فرنٹ وار لڑنے کے لیے کم سے کم فورٹی ٹو سکورڈنس کی ضرورت ہے انڈین ائر فورس کے کمپریزن میں پاکستان کے پاس ٹوئنٹی فائل کمبیٹ سکورڈنس ہیں اور چائنہ کے پاس سکسٹی کمبیٹ سکورڈنس ہیں دھنوہ نے رافیل ڈیل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈیل میں کوئی اوپرائسنگ نہیں ہوئی اور گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھی ڈیل نگوشیٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ رافیل ڈیٹس کی ڈیلیوری پلاننگ کے حساب سے ہی چل رہی ہے اور یہ امید ہے کہ یہ 2019 اور 2022 کے بیج میں انڈین ائر فورس میں ڈکٹ ہو جائیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ رافیل ڈیٹس کی ڈیلیوری کو کب ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس ڈیٹس کی ڈیلیوری سٹیپٹیمبر 2019 میں شروع ہو جائے گی اور اپرل 2022 تک کمپلیٹ ہو جائے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو یو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واجنگ اس ویڈیو جہن وندی ماترم